اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گا کہ ناسا کی بی سیمن جو مارڈل ہے اس کا اگر چارجنگ کا مسئلہ آجائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یا پھر چائنہ کا کوئی موبائل ہو دوستو یہ سارے موبائل ایک ہی طریقہ سے چارجنگ جیک ٹھیک کیے جاتے ہیں ان کا چارجنگ کا اگر جیک کا مسئلہ ہو تو وہ کس طرح ریپیر کرنا ہے کس طرح ریپلیس کرنا ہے یا پھر اگر چارجنگ بلکل نہیں کر رہے تو کہاں سے کون سی لائن کہاں سے جمپر کر کے لیا نہیں ہے وہ سارا آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے تو دوستو میں اس کو جلدی سے کھول لیتا ہوں تو آپ نے بھی سیم اور میموری کارڈ یہ نکال کے تو موبائل کو اوپن کر لینا ہے اور دوستو جب تک موبائل اوپن ہوتا ہے تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستو بیل آئیکن ضرور دبایا کریں کیونکہ اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے گی دوستو جب آپ بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو اوپر آل بیل آئیکن والا جو آپشن آئے گا آپ نے آل کی اوپر کلک کر دینی ہے تو دوستو اب ہمارا موبائل جو ہے اس کے پیچ جو سارے ہیں وہ کھل چکی ہیں اس کو اب میں اوپنر کی مدد سے اوپن کر لیتا ہوں اس کے پیچ جو سارے ہیں جی تو ہمارا موبائل ابھی اس وقت کھل چکا ہے سارا اس کا جو پارٹس سارے ہیں وہ علیدہ ہو چکے ہیں اب اس کا کی پیڈ کا جو سٹکر ہوتا ہے اس کو بھی علیدہ کر لیتے ہیں یہ سٹکر علیدہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہیٹ گن چلائی جاتی ہے اس کو ہیٹ دی جاتی ہے تو اس وقت یہ سارا پگل کے خراب ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اس وجہ سے اس کو آپ نے اتار لینا ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا زیادہ چپکا ہوا ہے تو خراب ہو رہا ہے میں اس کو بڑے عطیات سے اتار لیتا ہوں جلدی سے تو سٹکر ہمارا اب اتر چکا ہے اب اس کا میں چارجنگ کا جو جیک ہے اس کو اتار لیتا ہوں تو دوستو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ چارجنگ کا جیک اترتا ہے اس چارجنگ جیک اتارنے کے لیے آپ نے پہلے پیسٹ لگا لینی ہے تھوڑی سی اس کے بعد آپ نے ہیٹ گن کی مدد سے تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے تھوڑی سی مراد اتنی ہیٹ دینی ہے جس سے آپ کا چارجنگ جیک ہسانی سے اتر جائے زور نہیں لگانا زور سے اگر طاقت کا استعمال کریں گے تو چارجنگ جیک تو اتر جائے گا لیکن اس کے نیچے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے پھر دوبارہ آپ کا چارجنگ کا جیک نہیں لگ سکے گا اگر لگ بھی گیا تو مضبوطی کے ساتھ نہیں لگ پائے گا اور جلدی ٹوٹ جائے گا یا چارجنگ پن آپ جب پلاگ ان کریں گے تو وہ چارجنگ جو کیبل کی پن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی لگ کے باہر آ جائے گی اس لیے آپ نے اتنی ہیٹ دینی ہے اس کے تاکہ بورڈ بھی خراب نہ ہو اور ہمارا چارجنگ کا جو جیک ہے وہ بھی بہ آسانی اتارا جا سکے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ جیک بڑے آرام سے میں نے اتار لیا ہے تو اس کے بعد یہ میرے پاس دوسرا چارجنگ جیک ہے جو میں نے لگانا ہے دوستو آپ نے یہ چارجنگ جیک ویسے ہی نیا نہیں لگا دینا اس کو پہلے سولڈنگ کر لینی ہے اگر آپ کو نہیں بتا سولڈنگ کس طرح کرنی ہے تو دوستو میں ایک دوسری ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اس میں چارجنگ کا جیک سولڈ کر کے کس طرح لگایا جاتا ہے وہ پوری مکمل ویڈیو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ دوستوں کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے سولڈنگ پہلے سے کر کے رکھی تھی چارجنگ جیک کو سولڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور پہلا چارجنگ جیک جو خراب تھا وہ نکال کے دوبارہ سے دوسرا میں نے لگا دیا ہے اور اب یہ ہیڈ گن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا گرم کر رہا ہوں اور ساتھ میں سولڈنگ بھی کر رہا ہوں تو دوستو سولڈنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو چارجنگ کا جیک ہے وہ مضبوطی سے پکا لگ جاتا ہے اور ٹوٹتا اترتا نہیں ہے اب دوستو یہ چوڑے مو والے ٹیوزر سے یہ جب سولڈنگ پوری ہو جائے تو گرم کر کے تھوڑا سا دباہ دینا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا یعنی کہ جب سولڈنگ پکی اس کے ساتھ لگ جائے تو آپ نے یہ ٹیوزر ہٹا لینا ہے اور آپ کا چارجنگ جیک جو ہے بہترین قسم کا لگ جائے گا اور آپ کے یو ایس بی کے جو پوائنٹ ہیں وہ بھی کام کریں گے کچھ دوست کاویے کی مدد سے چارجنگ جیک لگاتے ہیں ان میں چارجنگ کا زیادہ ایشو آ جاتا ہے وہ چارجنگ جیک جو چارجنگ کیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ یا تو باہر آ جاتا ہے یا پھر اندر ہی رہ جائے تب بھی چارجنگ نہیں کرتا پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ چارجنگ جیک کو جمپر کے ذریعے لگا دیتے ہیں جس کے ساتھ صرف چارجنگ یہ ہو رہی ہوتی ہے یو ایس بی کام نہیں کر رہی ہوتی اور چارجنگ کا جیک اندر ہل رہا ہوتا ہے لیکن چارجنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ہیٹ گن کا استعمال کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کابیہ کا استعمال نہیں کیا وہ میں نے چارجنگ جیک جو سولڈنگ کے لیے کابیہ استعمال کیا ہے وہ میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا وہ میں نے پہلے سے ہی چارجنگ جیک ایک سولڈ کر کے رکھا ہوا تھا جس کو میں نے ہیٹ گن کی مدد سے لگا دیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چارجنگ جیک بورڈ کی اوپر لگا رہے ہوں تب آپ کابیہ کا استعمال نہ کریں یا اگر کرنا پڑے تو کم سے کم کریں جس سے چارجنگ جیک جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور نہ ہی آپ کو جمپرین کرنی پڑے تو اب ہمارا چارجنگ کا جیک لگ چکا ہے یہ کی پیڈ کا جو سٹکر ہے اس کو بھی میں بڑے حرام سے اس کے اوپر لگا دیتا ہوں جہاں پہ اس کے سارے بٹن صحیح سے فکس ہو جائیں تو دوستو اگر آپ کے چارجنگ جیک تو دوستو اگر آپ کے کی پیڈ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے کی پیڈ کے بٹن نہیں کام کر رہے کوئی بٹن آپ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کا لنک ایک دوسری ویڈیو ہے میرے چینل کے اوپر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ کے تو اپنا جو کی پیڈ کا موبائل ہے اس کے کی پیڈ کے بٹن یعنی کہ جو بٹن کام نہیں کرتے وہ مکمل طور پر کس طرح ٹھیک کرنے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ویڈیو ہے اور کافی ہیلپ فل ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند دی آئے گی اور اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ کی پیڈ کے مسئلے سے دو چار نہیں ہوں گے مجھے امید ہے three three four ملتا ہے تو ہمارا اب موبائل جو ہے وہ مکمل میں نے بند کر دیا ایکسنگ میں فٹنگ کر دی ہے اب میں آپ کو چارجنگ لگا کے چیک کروا دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ بلکل ٹھیک ہو رہی ہے ہماری جیسے ہی میں نے چارجنگ پلگ ان کی ہے تو موبائل کچھ ہی دیر میں چارجنگ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو مجھے امید ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کیپ ایڈ موبائل سلویشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات